بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ دھمکی نہیں دعوت دی ہے جنگ کی اس حوالے سے بات کریں گے اور پھر ہم آپ کو بھارت کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی جنگی تیاری کیا ہے اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین نے جو بھارت کو پچھلے دنوں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ تائیوان کارٹ کھیل سکتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی تحریکیں ہیں آزادی کی جو جنم لے رہی ہیں اور جو آرریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ہمیں کب سے دعوت دے رہی ہیں کب سے ہمیں بلا رہی ہیں تو اگر آپ تائیوان کارٹ کھیل سکتے ہیں تو پھر آپ جانتے نہیں کہ ہم آپ کے ملک کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو اہم اپ ڈیٹس دیں گے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو آغاز کرتے ہیں ایران سے ایران پر پابندیاں لگی تھی دو تیرہ سال کے لیے اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں جب امریکہ کا روس کا چین کا جرمنی کا برطانیہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ فرانس بھی تھا اس میں اس معاہدے کا مقصد تھا وہ ایٹمی معاہدہ تھا اور اس معاہدے کا مقصد تھا کہ ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہ ہو سکے اس کو اس چیز سے روکا جا سکے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ خود اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا تھا اب اکتوبر میں ایران پر سے یہ پابندیاں ہٹنی تھی تو امریکہ نے ایک بار پھر کوششیں شروع کر دی کہ ایران پر پابندیاں لگائی جائیں لیکن امریکہ بری طرح سے ناکام ہوا اس کی ساری قراردادیں فیل ہو گئیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ روس اور چین کا جو ایران کے لئے سپورٹ تھا سب سے بڑی وجہ وہ تھی اور اس کے علاوہ جرمنی فرانس اور برطانیہ نے بھی ایران کا ساتھ دیا اور امریکہ کو کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس معاہدے سے پیچھے ہٹے ہیں تو اس میں ہم ایران کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ایران میں بڑی خوشی کا سماہ ہے تیرہ سال کی طویل پابندیوں کے بعد اب اس سے پابندیاں ہٹ چکی ہیں اب وہ اپنے دفاع کے لئے اسلحہ خرید سکتا ہے تو کافی خوشی کا سماہ ہے ایران میں اس کے علاوہ ایران اور بھارت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ جب سے چین نے ایران کا ساتھ دینا شروع کیا ہے ایران نے بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں ایران جو بھارت کے کہنے پر پاکستان کے خلاف کام کرتا تھا تو جب سے چین اور بھارت کی کشیدگی ہوئی ہے چین اور پاکستان ایک ہوئے ہیں تب سے چین نے ایران کو اپنے ساتھ ملایا وہاں پر چار سو ارب کی چار سو ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا بغیر اس ڈر کے کہ اس سے چین پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں تو چین نے ایران کا ساتھ دیا تو ایران اب چین کے کہنے پر چل رہا ہے پہلے چاہ بہار منصوبے سے بھارت کو الیدہ کیا اس کے علاوہ بھی تمام سفارتی محاظوں پر وہ چین کے ساتھ رہا چین کے کہنے پر چلتا رہا اور اب ایران اور بھارت کا ایک گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس پر بھارت کام کر رہا تھا فرزاد بھی یارہ بلین ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا اس منصوبے سے بھی ایران نے بھارت کو باہر کر دیا ہے اور بھارت کو سکتا تاری ہو گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے چاروں طرف سے کوئی بھی بھارت کا ساتھ اس وقت نہیں دے رہا صرف امریکہ جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اس خطے میں اس وقت بھارت کے ساتھ ایک ملک بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو اصل میں سی پیک کا جو منصوبہ تھا اس میں بھارت اس کی مخالفت کرتا رہا اس بھارت کو شرکت کی بھی دعوت دی گئی لیکن بھارت اس کی مخالفت کرتا رہا اور وہ اپنا راستہ بنا رہا تھا ایران کے ساتھ مل کر افغانستان کے ساتھ مل کر چاہ بہار والا منصوبہ جس سے وہ سی پیک کو نقصان پہنچا سکے تو اب ایران چونکہ چین کے ہاتھوں میں ہے اس نے چاہ بہار والے منصوبے سے بھی بھارت کو نکال دیا تو اب بھارت کے پاس سنٹرل ایشیا تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب آتے ہیں اگلی خبر پر امید شاہ جو کہ مودی کے سب سے قریب ترین دوست ہیں اور بھارت کا آج جو حال ہے اس میں جتنا ہاتھ مودی کا ہے اتنا ہاتھ امید شاہ کا بھی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا امید شاہ نے چین کو جنگ کی دعوت دی ہے اور انہوں نے شی جن پنک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ اپنی فوج کو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کر لو حملے کی تیاری کر لو ہم بھی اپنی فوج سے کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو اور ہم بھی ہر طرح کی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں پہلی بار بھارت سے کوئی اتنا بڑا اوفیشل سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں چین کا نام لیا گیا ہو یا تین کے صدر کا نام لیا گیا ہو اور تیاریاں ان کی دیکھ لیں آج خبر آتی ہے کہ یو ایس جو ہے وہ بھارتی فوجیوں کے لئے جیکٹس بنا رہا ہے تاکہ وہ سردی کا مقابلہ کر سکے لداخ میں یعنی اب تک ان کے پاس جیکٹس نہیں ہیں اور پینتالیس ہزار فوجیوں کے لئے امریکہ جو ہے وہ جیکٹس بنا رہا ہے اگر فرض کریں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جنگ لگ جاتی ہے زیادہ فوجیں بھیجوانا پڑتی ہیں تو تب کیا کریں گے کمبل پہن کے تو لڑنے نہیں جا سکتے دوسری طرف آپ چین کو دیکھیں انہوں نے بیلڈنگیں تیار کر لی ہیں وہاں پر سنٹرل ہیٹنگ سسٹم لگا دیا ہے اگر باہر آپ کا مائنس فورٹی فائف ہے تو بیلڈنگ کے اندر پلس ففٹین ٹیمپریچر ہوگا اتنا وہ کر چکے ہیں پھر وہ کس قسم کی جیکٹس وہ تیار کر چکے ہیں ایک جیکٹس جو انہوں نے تیار کی ہیں جو پورا یونی فارم ہے جس میں جدید فیچرز ہیں جو ہلکا بھی ہے موویبل بھی ہے جس میں آپ آسانی سے لڑ بھی سکتے ہیں اور اس میں ایسے فیچرز ہیں جو آپ کی پوری باڈی کو آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو گرم رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جیکٹ انہوں نے تیار کی ہے جس کو آپ بستر میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں سرمل شیلٹرز لگا دی ہیں اپنے فوجیوں کے اوپر اور یہ امریکہ سے جیکٹیں اور ٹینٹ منگوانے کی باتیں کر رہے ہیں کھانے پینے کا سامان چینی فوجیوں کو سارا ڈرونز کے ذریعے آ رہا ہے تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ بھارتی فوجی وہاں پر سروائیو بھی کر سکیں جنگ لڑنا تو بہت دور کی بات ہے اس ٹیمپریچر میں زندہ رہنا بھی بہت بڑی بات ہوگی اگر یہ ٹینٹس میں اور جیکٹس میں اگر یہ زندہ بھی رہ گئے تو اب آتے ہیں اگلی خبر پر بھارت جو سازشیں کرنے کا ماہر ہے اور جس کا انجام آج وہ بھگت رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتا وہ جو تائیوان کارڈ کھیل رہا تھا تائیوان والے معاملے کو ہوا دے رہا تھا اور وہ جانتا ہے کہ تائیوان والے معاملے کو ہوا دینے سے تو امریکہ بھی ڈرتا ہے کیونکہ اس چیز پر چین کی برداشت کی لیمٹس نہیں ہے لیکن بھارت نے اس چیز کو بھی ہوا دی اس پر چین نے پچھلے ہفتے جو بیان دیا تھا کہ اگر آپ تائیوان کارڈ کھیل سکتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کے تو اندر سترہ سے زائد آزادی کی تحریکیں ہیں جو مضبوط تحریکیں ہیں چالیس فیصد سے زائد علاقہ ہے جو آزادی مانگتے ہیں تو ہم بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں پھر آپ چین کی پاور دیکھیں کہ ٹویٹر سب سے پہلے آپ کو ٹویٹر کا بتاتے ہیں اٹھارہ اکتوبر کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نیتین گوکھالے یہ کہتے ہیں کہ میں لے ائرپورٹ پر تھا جو لداخ کا سب سے بڑا شہر ہے جو کیپیٹل ہے لداخ کا تو میں نے ٹویٹر پر دیکھا کہ لداخ کو لے کو اور جمہ کشمیر کو چین کا حصہ بتایا جا رہا ہے ٹویٹر پر جو دنیا کا نقشہ ہے ان کی جو لوکیشن آ رہی تھی وہ چین میں آ رہی تھی یعنی وہ لداخ میں تھے اور ٹویٹر ان کو بتا رہا تھا کہ آپ چین میں ہیں لداخ جو ہے وہ چین کا حصہ ہے اس کے علاوہ جمہ کشمیر بھی چین کا حصہ ہے اس پر بھارت میں آگ لگ گئی لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہنگامے ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جو بھارت کا ٹویٹر کا سٹاف ہے ان کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ یہ سب کچھ غلطی سے تو نہیں ہو سکتا دلی کو کیوں نہیں چین کا علاقہ بتایا گیا لداخ اور کشمیر کو ہی کیوں چین کا علاقہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ آسام جو سیون سسٹرز ہیں جو چیکن نیک کے دوسری طرف ہیں ہم آپ کو پہلے اس بارے میں پوری ڈیٹیلز بتاتے رہے ہیں کافی ساری ویڈیوز میں تو آسام جہاں پر آزادی کی بڑی مضبوط تحریک ہے وہ لوگ بھارت سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں آزاد ہونا چاہتے ہیں تو وہاں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں حالات بے کابو ہوئے ہوئے ہیں پولیس نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہم عوام کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں تائیوان کارٹ پلے کرنے کے بعد سے ہو رہی ہیں اب آ جائیں کشمیر پر ہم نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا فاروق عبداللہ جسے بھارتی حکومت کی کٹپتلی کہا جاتا تھا پچھلے دنوں اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ کشمیری عوام چین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھارت پر حملہ کر دیں باقی کشمیر کو ہم پر چھوڑ دیں یعنی اب کشمیری چین کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ چین کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں کسی طریقے سے بھارت سے ان کو آزادی مل جائے اور محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی تھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے ہم نے بھارت کا ساتھ دیا تھا پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا قائدیعظم کا دو قومی نظریہ بلکل ٹھیک نظریہ تھا تو فاروق عبداللہ جیسے لیڈرز محبوبہ مفتی جیسے سجاد لون جیسے لیڈرز یارہ جماعتیں متحد ہو گئی ہیں کشمیر میں یارہ جماعتیں کشمیر کی ایک ہو گئی ہیں کس مقصد میں کہ آرٹیکل تین سو ستر کو اور پین تیس ایک کو واپس لیا جائے اور کشمیر کو آزادی دی جائے یہ یارہ جماعتیں اس وقت ایک ہو گئی ہیں تو یہ دوسری بڑی ڈیولیپمنٹ نظر آئی ہے اب یہ جتنے بھی علاقے جہاں پر آزادی مانگی جا رہی ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا آج بڑا سخت بیان آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں جو انتشار پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاک فوج سب جانتی ہے اور ان کا بھرپور جواب دے گی ان کا اشارہ اندرونی ایلیمنٹس کو بھی تھا جو جلسے ہو رہے ہیں جو دھرنوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو انتشار پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاک فوج کو بدنام کرنے کی ملکی سیکیورٹی کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ بھی ان حالات میں جب گلگت والا مسئلہ ہم نے اٹھانا ہے جب سی پیک والا مسئلہ ہے جب بھارت کے ساتھ کشید کی چل رہی ہے چین والا مسئلہ فیٹ اف والا مسئلہ ان حالات میں جب یہ ملک کے اندر انتشار پھیلے گا اب چین بھی ان چیزوں سے کافی پریشان نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان اور چین پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے حالات کے اوپر ان کا کنٹرول ہے لیکن ملک کے اندر جب یہ ایلیمنٹس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ چیز ملک کو کمزور کر سکتی ہے تو جنرل باجوا نے آج کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ باک فوج ان سب ایلیمنٹس کو بھرپور جواب دے گی اندرونی ایلیمنٹس کو بھی اور بیرونی ایلیمنٹس کو بھی ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں